جی آسانکم جوال عفیز ٹاک مارکٹ سپر لائف ان بزنس کوچ آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں سب میں آج باکو کا آزربائی جان کے پروجیکٹ کا ذکر کروں گا جی ایف کنسلٹنٹس جو ہے ہماری کمپنی ہے ایک جس میں فراز صاحب بھی میرے ساتھ کنسلٹنٹ ہیں اور ہم نے ایک انڈرسٹرننگ اے آئی سی آزربائی جان انویسمنٹ کنسلٹنٹس ایک کمپنی ہے ان کے ساتھ ایم او ایو ہم نے سائن کیا ہوا ہے ان کے ساتھ ہماری سٹرٹیجیک پارٹنرشپ ہے وہ آزربائی جان میں کمپنی ایگزسٹ کرتی ہے اس کے بارے میں لوگ اکثر اکثر جو ہے وہ فراز صاحب کو رابطہ کر رہے ہیں اور فراز صاحب بھی خاصے بچارے وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں مجھے وہ کہتی ہیں کہ جی لوگ میرا بڑا ٹائم لے جاتی ہیں تو میں نے ان کو ایک بات سمجھائی ہے میں نے کہا دیکھیں جن لوگوں نے جانا ہے وہاں اور وہ سیریس ہیں ان سے آپ کہیں کہ وہ سیشن بک کریں کیونکہ اپنا اور دوسروں کو ٹائم زیادہ نہ کریں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی فارولہ اٹھا کے ہر بندے کو دے دیتی ہیں ہر انسان کی دوسرے سے ایج فرق ہے اس کی ایجوکیشن فرق ہے اس کے فننیشل حالات فرق ہیں اس کے فیملی کے حالات فرق ہیں اس کے کاروباری کنڈیشن فرق ہیں بہت سے لوگ جو ہیں ان کی جب تک ہم ان سوالوں کو نہیں پوچھ لیتے ہیں جب تک ہم ان بندوں کے بارے میں نولیج حاصل نہیں کر لیتے ہم انہیں مشورہ نہیں دے سکتے کنسلٹنٹ آپ کو تب ہی مشورہ دے سکتا ہے جب وہ پہلے کسی چیز کو آپ کو ایکزیمن کرے گا اچھی طرح پھر ڈائیگنوز کرے گا آپ کے مسئلے کا حال اور پھر آپ کو سیلوشن دے گا یہ تین سٹیپ منیموم ہوتی ہیں باقی وہ جو ہار بندے کو ایک ہی دوائی دے دینا میرے خیال میں تو وہ سیلوشن نہیں ہوتا آپ کے ایج فرق ہے آپ کی رسپونسیبیلٹیز فرق ہیں آپ کے حالات فرق ہیں آپ کے کاروبار یا نوکری فرق ہیں آپ کے معاملات زندگی کے فرق ہیں تو ان کو سمجھنے کے بعد درست مشورہ دیا جا سکتا ہے تو ہم نے تو اسی لیے برنا وہاں پر تو بہت سارے ہمارے جو پاکستانی حضرات ہیں وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں چھوڑیاں تیز کر کے کہ بھاکو بندہ کوئی لینڈ کرے اور اس کو کوئی دو نمبر پروپٹی جو ہے وہ بھکوا دیں اور اس کے بعد اسے پسا دیں اس کی زندگی بھرکی جمع پونجی اور وہ وہاں بیٹھ کے وہ چکر لگاتا رہے وکیلوں کے نہ وہ پروپٹی بکے اور نہ وہ کسی حال میں پہنچیں تو میں نے زندگی میں کبھی بھی اس طرح کے کاموں کا میں حصہ نہیں بنا اس کے میں ہمیشہ خلاف ہوں اس کی بجائے میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی پروپٹی اگر خریدی جائے میں نے کہا ہم آپ کو ایریاز ہائی لائٹ کر دیں گے آپ آرام سے جاؤ بینک میں اپنے پیسے رکھو آپ وہاں دو مہینے تین مہینے سروے کرو آپ کو ہم انگلیش پیکنگ جو ہے گائیڈ دے دیں گے وہ آپ کو اچھی طرح پروپٹیز کو دکھائیں آپ ان کے رینٹلز چیک کرو ان کی پرائسز چیک کرو وہی بات جو میں سٹاک مارکٹ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے یہ آپ کی ہارڈ ارنڈ منی ہے آپ دس پروپٹیز مختلف پروپٹی ڈیلروں کے ساتھ دیکھو اس کے بعد آپ فیصلہ کرو ہماری وہاں پہ جو کمپنی ہے وہ آپ کو فل اسسٹنس پروائیڈ کرے گی وہ آپ کو کوپریشن دے گی لوئر ایک کلاس ہم نے وہاں پہ رینج کیے ہوئے ہیں بلڈرز اچھے جو ہیں وہ ہمارے لائن اپ ہیں لیکن آپ اپنی جسے کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ آپ ریسرچ کریں اس کے بعد پروپٹی دیکھیں زندگی میں یہ پروپٹی جو ہے وہ مزاک نہیں ہوتی اس کو زندگی میں انسان جو جس نے انویسمنٹ کرنی ہو وہ زندگی میں چند پروپٹیز ہی خریدتا ہے تو وہ سوچ سمجھ کے سیاکو سباک دیکھ کے اس کی رینٹل انکم دیکھ کے اس کی لوکیشن دیکھ کے اس کی فیوچر گروتھ دیکھ کے پھر وہ خریدی جاتے ہیں ویسے میں لوگوں کو یہ مشہورہ ہی نہیں دیتا کہ وہ پروپٹی خریدیں کیونکہ وہاں پہ بزنس اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں پاکستان میسو کا تین چیلنجز ہیں لوگوں کو پہلا چیلنج ہے یوٹیلیٹی بلز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو وہ یوٹیلیٹی بلز وہاں پہ نہ ہونے کے برابن ہیں بجلی اور گیس کا بل وہاں پہ تیرہ روپے کا یونٹ ہے بجلی کا اور لوگوں کے بل چار پانچ ہزار تین ہزار دو ہزار دھائی زار آتی ہیں فل ایسی چھلا کے بھی دوسرا گیس جو ہے وہ ایکسٹریملی لو ہے ٹیمپریچر بھی کمپریٹی بھی موڈریٹ ہے ہم سے کوئی دس پندرہ ڈگری کم ہے ان کا ٹیمپریچر مطلب یہاں پہ جب فورٹی فائیو ہوتا ہے تو وہاں تھرٹی ہوتا ہے تھرٹی ٹو تھرٹی تھری ہوتا ہے تو اس وجہ سے ضرورت بھی کم ہے ٹھنڈ بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی موڈریٹ زیادہ تار اس کا ٹیمپریچر ہے تو بلز جو ہیں وہ کمپریٹی بھی کم ہے دوسری چیز پاکستان میں جو ہے ٹیکسز وہ بہت زیادہ آپ کو مار رہے ہیں تو ٹیکسز وہاں پہ نہیں ہیں ایک لاکھ بیس ہزار ڈالر تک آپ کماتے ہیں تو دو پرسنٹ ٹیکس ہے اور اگر آپ اس سے زیادہ کماتے ہیں تو فور پرسنٹ میکسیمم ٹیکس ہے تیسری چیز پاکستانیوں کو ماری ہے کہ جو پروپٹی کا میں بہت شوق تھا کہ پروپٹی کے اندر کیپٹل گین ٹیکس لگ گیا وہ بھی وہاں نہیں ہے زیرو کیپٹل گین ٹیکس ہے یعنی وہاں پہ تقریبا پچھلے تین سال کا اچھی جگہ پہ ڈائی سو پرسنٹ گین آیا ہے پروپٹی میں اور فردر جو ہے اس کے اندر اور گین آتا نظر آ رہا ہے لیکن پھر میں کہوں گا کہ کسی کے کہنے پہ ایون میرے بھی کہنے پہ مت لیں ایریاز آپ کو ہم بتا دیں گے سیشن میں آپ خود جائیں خود سروے کریں وہ اتنے زیادہ پیسے واہ نہیں لگتے ٹیکسی سستی ہے آپ کو ٹرانسلیٹر سستے ہیں آپ پروپٹی ڈیلوں کے دفتروں میں جائیں پروپٹیز کو دیکھیں جا کے دیکھ کے خود ان کو سیس کریں اور پھر آپ فیصلہ کریں گے آپ نے خریدنی ہے اس کے بعد چوتھی چیز ہمارے ملک کے اندر یہ ہے کہ عبادی بہت زیادہ اور مواقع بہت کم ہیں تو وہاں پہ مواقع بہت ہیں کیونکہ ٹورس ڈیسٹینیشن ہے لگاتار فلائٹیں بری ہوئی آ رہی ہیں آ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں خرچ کر رہے ہیں کھانے پینے کا ریسٹوران کا بڑا بزنس ہے ٹرانسپورٹ کا بڑا بزنس ہے رنٹہ کار کا بڑا بزنس ہے ہوتیل کا بڑا بزنس ہے آخری چیز جو ہے آخری پوائنٹ خاص طور پر پاکستانی جو فیصلہ باد شیخ اپورا آپ کا جو ہے گجناہ والا کراچی لہور کے جو انڈسٹلیسٹ ہیں خاص طور پر چھوٹے انڈسٹلیسٹ ہیں ٹیکسٹائل ریلیٹڈ جو پروڈکس بناتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی اٹریکشن ہے کہ وہ وہاں سے آگے سارا مال ایکسپورٹ ہوتا ہے رہشیہ کو اور ٹرکی کو اور دونوں مارکٹس میں ہماری جو پرائس ہے اور ہماری جو کوالٹی موڈریٹ کوالٹی جو ہے امریکہ اور یورپ میں ہماری بہت سار ایکسپورٹس رہ جاتی ہیں کیونکہ ہم کوالٹی سٹینڈرڈز ریلیکسٹ ہے تو آپ صدرک بزار میں کوئی آپ کو بڑی وہاں بھی انویسمنٹ نہیں کرنی جو دکان یا گنام لینا اس کا سیدھا کرائے یا وہاں پگڑی بگڑی کچھ نہیں چلتی تو آپ جگہ لے کے وہاں پہ آپ اپنا ڈسپلی سینٹر بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ بڑے آرام سے ایکسپورٹس کے رشیان مارکٹ کو ٹیپ کر سکتے ہیں ان کی لینگویج سیم ہے روڈ کے روڈ سے ہیں اور پاکستان سے بارہ پندرہ دن میں کٹینر جو ہے وہاں پہنچ جاتا ہے میں آلیڈی ویڈیو بنا بھی چکا ہوں آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ وہاں پاکستان نہیں بیٹھے ہوئے ہیں ٹاولز کا جینز کا ٹی شیٹس کا ساکس کا ہر قسم کی بیڈ شیٹ کا بہترین کاروبار کر رہی ہے اور انہوں نے آگے آن لائن ذریعے پہ ابھی وہاں پہ کم ہیں جنہوں نے ہمارے لوگوں نے آن لائن کیا تو آپ آن لائن پاکستان سے بھی اپنا سٹیپ بنا سکتے ہیں تاکہ آپ رشیہ کو کٹر کریں وہاں پہ آپ ایڈ چلائیں رشیل باہر آپ سے آئیں اور آپ سے مال خریدیں اور آپ آزریوں کے ذریعے در مال بیچیں لوکل مارکٹ میں بھی بیچیں تو وہ ایک بڑا اچھا روٹ ہے اور وہ ایک ہائیلی پروفیٹیبل ہے جس سے پاکستان کی ایک سپورٹس ان کو بوسٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو گوشت ازار کر دی ہیں اب اگر آپ نے ان کو فائنٹیون کرنا ہے تو آپ ہمارے ساتھ سیشن میں آئیں اس میں کمپنی والے نے آفیس کھولنا ہے وہ پچیس لاکھ میں بھی ایک بندے کی جو ہے بزنس ویزا ہو جاتا ہے کمپنی نے آفیس کھولنا ہے پچاس لاکھ میں دو بندوں کا ہو جاتا ہے اور اگر انڈیویجیول نے کھولنا ہے تو وہ ایک کروڑ روپے کی انویسمنٹ ہے وہ پھر وہاں پر جا کر اپنی مرضی کے مطابق کمپنی بنا سکتا ہے مزید معلومات کے لیے آپ 0309466 0336442346 پہ یا جو نیچے فراز صاحب کا نمبر دیا ہوا ہے آپ ان کو میسج کریں ویٹس ایپ کریں اور کسی سیشن میں بیٹھ کر ہمارے ساتھ جو ہے ڈیٹیل میں بات کر لیں کیونکہ کوئی بھی اتنا بندہ فارغ نہیں ہے کہ وہ ٹیلی فونوں پہ اس کے جواب دے سکے ہمارے پاس سٹاف موجود ہے جی ایس میں بھی ہے جی ایف میں بھی ہے لیکن سٹاف آپ کو جواب نہیں دے سکے گا they are not qualified enough they are not consultants ایک consultant جو ہوتا ہے اس کے time کی یہ قیمت ہوتی ہے پاکستانی تو بسیکلی اپنا بھی ان کا time free ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے time کی قیمت نہیں تو اس کو یوں سمجھ لیں کہ جب آپ ڈاکٹر کو ملتی ہیں یا انٹرنیشنلی جب آپ لائر کو ملتے ہیں تو لائر آپ کو پر آر چارج کرتا ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اتنے گھنٹے آپ کے کیس پہ لگیں گے اتنے document تیار کرنے پہ میرا وقت لگے گا اتنی میری کوٹ میں parents ہوگی تو اس پہ یہ خرچ آئے گا اور یہ میں آپ سے چارج کروں گا تو consultant آپ کو جو مفت میں کوئی بندہ آپ کے ساتھ ہے کہ وہ آپ کو free میں consultancy دے رہا ہے تو وہ یہ social media والے consultant ہیں انہوں نے کبھی زندگی میں consultancy نہیں کی ہوئی اور اس کے لیے میں آپ لوگوں سے request کروں گا کہ نیچے لنک میں ہمارے profile دیے ہوئی ہیں ہمارے playlistیں دی ہوئی ہیں جس میں ہم کہاں سے آئے ہیں آج کی زندگی میں ہم کہاں تک پہنچے ہیں فراز صاحب کا بھی یہ میرا بھی ہے اس کو آپ ویڈیوز کو دیکھ لیجئے اس میں آپ کو سمجھ آجے گی کہ who we are what we can do for you for further information 039466240 03364242346 whatsapp voice or text message کیجئے فراز صاحب کو میں نے سمجھایا تھا آہستہ آہستہ ان کو میری بات سمجھ آ رہی ہے وہ بھی اب پانچ منٹ پہ آگئے ہیں in future وہ بھی اپنے پی اے پہ ڈال دیں گے میں نے یہی بتایا تھا کہ آپ پاکستانیوں کے وارے نہیں آسکتے یہ دماغ آپ کا ٹیلی فون کر کر کے خراب کریں گے میں تو خیر available ہوتا ہی نہیں تو لہٰذا میری تو یہ attention ہے ہی نہیں میں تو workshop کو میں نے کام رکھا ہوا ہے میرا passion ہے stock market اور میں چاہتا ہوں زیادہ زیادہ لوگ سیکھیں باقی جو session ہے وہ تو میں نے day by day اس میں price increase ہی کرنی ہے اس سے کم پہ میں نہیں دے سکتا آج کی date میں پندرہ ہزار روپے کا ایک گھنٹے کا session ہے جس کو سمجھ میں آتی ہے وہ لے otherwise میرے پاس time خراب کرنے کو بلکہ نہیں خوش رہے اپنا بہت خیال رکھیں پاکستان زندہ بات